بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شامل کر لیا ہے پیاس میں نے لیے میڈیم دو جسے میں نے چوب کر لیا ہے اور صابت درم سالے بھی میں اس کے ساتھ شامل کر لوں گی یہ دو اس کے بادے ان کے پور تین سے چار عدد لوں اور ایک دالچینی کا پیس اور دو تیز پاپ چلیں میں نے تیز کر لیا ہے جیسے ہی پیاس ٹرانسپیریٹ ہوتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پیاس ہماری تیار ہو چکی ہے اب اس میں جائے گا کیمہ کیمہ میں نے آدھا کلو سے کام دی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تقریباً آپ آدھا کلو یہ سمجھے بہت تھوڑا سا کام میں تو آپ کیمہ کی بنائی کریں گے پیاس اور مدیو چھابت مسالے میں ڈالے ہیں اس نے بنائی کرنی ہے کہ جو کیمہ کا پانی ہے ڈائے ہو جائے تو جیسے ہی یہ بھنتیں کیمہ تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کیمہ کی بنائی کرنا بہت ضروری ہے اس سے ہی کیمہ کا ذائقہ ہائے گا ایک اچھا مددار سا تو کالی مرچے میں شامل کر رہی ہوں میں پہلے بھی پہلے بھی آپ ڈال سکتے پندرہ سے بیس ڈال رہی میں نے یا حضر ضرورت تو میں اس وقت ڈال لے ہوں جب میں نے کھڑائی مسالے ڈال لے تھے تو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں اب پانی میں اس طرح دبا کے چیک کھڑا رہی ہے پانی بلکل نہیں ہے تیز فلیم پہ یہ اچھا سا مدد رکھ ہے کیمہ اور اب اس میں جائیں گے مسالے اب جو فلیم میں نے تیز لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلدی میں نے اس میں ڈال لی ہے ہافی سے تھوڑی کم نمک ایک ٹی سپون جہاں حصلے ضرورت میں بہت تھوڑا سا پر بھی شامل کرنی آپ اپنی مرحض سے کم زیادہ کی دیں اور چلنے چلائیں گے اس کی بنائی اور یہ مسالے کے ساتھ بھی تو اس سے بھی تلیوت بہت مزیدہ ملے گا اور ایک اچھا ضائقہ آپ کو ملے گا اس ریسپ کے چاہتے ہیں آپ نے یہ ریسپی ضرورت کرنی ہے بکرائی کے حالے سے میں کوشش کارنی ہے تو آپ کو اچھی اچھی بہترین سے بہترین لیتپی آپ کے ساتھ شیئر کریں لیسن ادھرکا پیس ایک ٹی بل سپون یہ ہری مرحض کا قیمہ ہے نا تو اس میں لال مرحض نہیں جائے گے اگر آپ کا دیل چاہ رہا ہے تو آپ ثابت گول مرحض بھی ڈال سکتے ہیں یا گول مرحض جو سوکی ہوتی وہ بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ سوٹی مرحض جو ثابت تو جسی ہوتی ہیں ریٹ چلرتی آپ سوٹی مرحض وہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ پسند سکتے ہیں نہیں تو آپ کھرینے سے استعمال کریں ایک اچھا جنیک ذائقہ سکتے ہیں تو آپ اس کا بھی ذائقہ دیکھیں افتر آپ بناتے ہیں نا لال مرحض سے تو یہ جو ثابت ہی گئے ہیں یہ پراتے کے ساتھ نان کے ساتھ بہت ہوتی مذہ دار سے لگے دو سیما اب میں نے اس میں جنائی کر لی ہے کہ دو ہم نے نسالیں ڈالیں اس کی بھی بہت مذہ کی اچھی سی خوشبو آ رہے ہیں اب اس میں پانی کھائے گا اور ایک چیزیں شامل کر لی ہے میں اس میں شامل کر رہی ہوں دیرہ اور دھمیاں کیسا ہوا تو میں نے بھول دیا تھا اس سے خوشبو بہت مزی کی آئے گا تو آپ بھی دھونکے تو میں پہ روز جیسے تستیں کر کے فیٹ پیٹیں گا اور فریش ڈالیں گے تو اور ہی مزائے گا میں نے بھی ابھی فریش ہی اسے پیسا ہے تو اس میں شامل کر رہی ہوں اور جو مہش ہوتی ہے ہم آپ جیسے کہتے ہیں وہ بلکل ہی آئے گی پانی ڈالوں گی میں تو تقریباً ایک گلاس سے تھیرا زیادہ اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور جیسے یہ تیار ہوگا تو پھر میں آپ نے دکھاتی ہوں کہ آگے ہم کیا کرنے والے نہیں کینے تو پانی ڈائے ہو چکے ہیں یا آپ اس طرح چیک کر لو تو پانی ہے یا نہیں تو پانی گلکل نہیں ہے تو بنائی بھی اس کے ساتھ ساتھ میں کرتی رہی ہوں جیسے پانی ڈائے ہوا تھا کلیم تیز ہے اور جب پکنے کے لئے میں نے تھوڑا سا تو میڈیم سے کم فریم پھاؤں بہت سمجھت ہوا رہی ہے اور میں اس میں پیاز شامین کروں گی دو میں نے میڈیم پیاز لی جس سے میں نے لمبے سائس میں کٹ لیا ذرا تھوڑے سے موٹے سائس کی جس میں لائے رکھانی ہوگی اب پانی ڈائے ہے تو پیاز میں نے شامین کین تھوڑا سا اس کے ساتھ بنائی کر لیں گے تھوڑی سے زیادہ نہیں بس یہ کہ زرہ کچھا پاننا پیار تا حکم ہوگی ہری مرچے میں شامین کر دوں بھی بری پٹی یہ جو بری پٹی وہ ہے چار سے پانچ ازاد آپ اپنے مردی سے کم زیادہ ڈائے سکتے ہیں ہری مرچے اس میں جائیں گی تو آپ دیکھ لو کہ آپ نے کتنی رانے ہیں میں نے پانچ سے چھ ازاد بری پٹی ڈال دی اور ایک اور ہری مرچے ہوتی ذرا موٹی داری وہ اس میں شامین چلنی ساتھ ساتھ بنائی تھی اور یہ نا تو میں یہ چیزیں گھر ڈال دیں پیاز کو ذرا نا گھی میں ذرا فرائے ہو لے گا نا تو وہ زیادہ مزیدہ لگے گا فیس کی تھوڑی ادرک یہ چار پانچ تقریباً چار سے پانچ سے زیادہ ہری مرچے سابر ڈال دیں اگر اس سے بھی موٹی مرچیں ہیں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہو آپ اپنی مرضی سے ڈالیں مرچیں بھی اور یہ پیاز پیاز اگر پسند نہیں ہے تو پیاز مفت ڈالیے گا یہ نہیں پسند ہے وہ ڈال لیں اس سے یہ ہوگا سے زیادہ گول تھا تو بھی بندہ سانگ آ جاتا ہے تو پیاز ڈالیں گے نا تو زیادہ اچھا آپ صحیح اچھا مزہ آئے گا فیور اچھا رہے گا پاکہ یہ آپ تھی مرضی ہے صرف بغیر پیاز کے بھی آپ بنا سکتا ہوں دہی میں اس میں بسمی مہرف مانی رہی دہی میں نے وان فور کپ دیا ہے پس اس طرح ہی کافی اس میں یہ اس کی گریڈی میں بھی اضافہ کرے گا اور موپے صحابہ بھی بناے گا ظاہی رہے گا اب اس سے چمچ راکنے میں دہی کو سب کو میکس کر رہے ہیں اور فلیم میں نے میڈیم سے کامی اب رکھنا ہے اور جیسے پیاز جو ہوگی سوٹ ہوئے تھوڑی اور مٹیں بھی تھوڑی نرم ہوں گی تو پھر آپ دیکھو کہ ٹھٹیا کمار کا طریقہ نکلے گا اور میں ایک عدد اس میں لیمو کا رس بھی شامل کر رہا ہوں فلیم اس وقت میں نے تیز ہی رکھا ہوں اب گرم سالہ اینڈ پر ڈال لیں آپ کی مردی ہے صحبت گرم سالہ بھی اس میں جاتے کے ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ہری مرچوں کی فشبو اور دوسری چیزوں کی فشبو انہیں بہت ہوتھ مدی کی لگ رہی ہے گرم سالہ اب ڈالیں یہ آپ کی مدید میں اسے دم پر رکھ دوں گی تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے تو اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کی لوگ دکھاؤں گی کہ یہ کیسا لگ رہا ہے کیمہ تو میں اسے ڈھک کے چھوڑ گئے بسم اللہ رحمہ نیل ہوں بسم اللہ رحمہ نیل ہوں میں نے ہٹا دیا ہے یہ کیمہ تین یار ہے پوکتی مزیدار ساتھ پانی پی کھول ہی رکھنا یہ ایسے ہی جائے کھائیں کے چھوڑ گے جو آپ کو پسند ہو تو اگر پوری پر اٹھک تیار کر رہے ہیں تو آپ یہ کیمہ بنانا مات ہو لیے گا پوکتی مزیدار لگے گا اس کے ساتھ بھی تم درور ٹرائے کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ٹائک دیں نہ مات مولا کریں چینل پر نئے ہیں تو پلیز مجھے سپورٹ کرنے کے لئے چینل کو کرلیں سبکرائب ساتھ میں جو بیلے ضرور ٹریس کیجئے گا اسی سے آپ کو موٹیپیشن ملے گا خبکہ میں بہت مزیدار سی ریسپیٹ آپ سب کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور یقیناً آپ کو بہت پسند آ رہی ہوں تو فیس بک پر لائک کر دیں شیئر کر دیں ہو سکے تو فالو کر دیں مجھے دیں اجازت نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ